امران حکومت ہار گئی شہباز شریف جیت گئے اپوزیشن لیڈر اور بیٹے کو برطانوی عدالت نے منی لانڈرنگ کے الزامات سے بری کر دیا بائنک اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ اور کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا نیشنل کرائم ایجنسی نے بیس ماہ چھانبین کے بعد ریپورٹ ویسٹ منسٹر کورٹ میں جمع کرا دی عدارت کا منجمد اکاؤنٹس بحال کرنے کا حکم حکومت پاکستان کے درخواست پر تحقیقات شروع کی گئی تھی میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے جو رانہ صاحب نے ابھی ذکر کیا لیکن میرا بھائی گنزا یہاں پر بیٹھا ہے بہت اچھا انسان ہے خدا خوفی رکھتا ہے ہماری سوچ کبھی مختلف ہو سکتی ہے ہم دو انسان ہوتے ہیں مختلف طرح کی آراء ہوتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس بات پر حمزہ کا ہمارا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کا سربراہ بھی نواز شریف ہے ہماری جماعت کا سربراہ سب متفق ہیں ہمارے گھر اور پارٹی کا سربراہ نواز شریف ہے حمزہ اچھا انسان ہے لیکن ہماری آراء اور طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے دل سے شہباز شریف کی خدمات کی محترف ہوں مریم نواز کا پارٹی میں اختلافات کی خبروں پر اتعمل بولی ہمیں ہر صورت ووٹ کو عزت دلانا پڑے گی پہلے میرا خیال تھا دو گروپ ہوں گے اب میں یہ پیشنگوئی کرتا ہوں یہاں تین گروپ ہوں شہباز شریف اپنے لیے سوچیں براست کی لڑائی آپ کے خاندان میں شروع ہے آپ دو سال کے بعد اپنے لیے دم درود کرائیں ویکسینیشن میں ہمارا کوئی قصور نہیں لیکن نادرہ کو عدایت کی ہے اب ایسی کوئی غلطی نہ ہو نون لیگ میں دو کی بجائے تین گروپ بنیں گے شیخ رشید نے نئی پیش کوئی کر دی کہتے ہیں شریف خاندان میں وراثت کی لڑائی ہے دم درود کرائیں نون لیگ انتشار اور جڑو کراٹے سے برباد ہوگی نواز شریف کی جالی ویکسینیشن میں نادرہ کا قصور نہیں بے روزگاری کا جن نوکریہ کھا گیا ملک میں بے روزگاری کے شرعہ سولہ فیصد ہو گئی پاکستان انسٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ ایکنومکس نے خوشحالی کے حکومتی دعوے کا پوسٹ مارٹم کر دیا چوبیس فیصد پڑے لکھے مرد جبکہ چالیس فیصد پڑے لکھی خواتین بے روزگار ہیں ڈالر کابو سے باہر مہگائی کی نئی لہر آنے کو تیار انٹر بینگ میں ڈالر تاریخ کی بلن سطح ایک سو نتر روپے سات پیسے کا ہو گیا امریکی کرنسی چار ماہ میں سترہ روپے 32 پیسے مہنگی کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہنڈر انڈیکس 255 پوائنٹس گر گیا سرمایہ کاروں کو 58 ارب روپے کا نقصان پاور سیکٹر کا گردشی کرزہ 2324 ارب روپے تک پہنچ گیا 35 مہینوں میں گردشی کرزے میں 1174 ارب روپے اضافہ ہوا بینکوں کا جامشورو کول پاور منصوبے کے لیے کرز دینے سے انکار پانچ سال گزرنے کے باوجود جامشورو منصوبہ مکمل نہ ہوا بڑا اوکیزن ہے کہ کیسی آرکی آج ہم گراؤنڈ بریکنگ کر رہے ہیں امپورٹنٹ صرف کراچی کے لیے نہیں پلان یہ صرف پاکستان کے لیے کراچی وہ شہر ہے جو کہ ساری دنیا میں سے انویسمنٹ کھین سکتا ہے جو بھی ہمارے پولٹیکل ڈیفرنسز کے باوجود ہمیں ہیں ملک کی خاطر سندھ کی خاطر کراچی میں اکٹھے ملکے چلنا پڑے گا چیف پلس سندھ بیٹھے ہیں میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ اس کو ریکنسلر کریں جو ہم یہ بندل آئیلنڈ کا پروجیکٹ ہے اس سے سارا فائدہ سندھ کو ہے ملک کے خاطر وفاق اور سندھ کو اکٹھے ہو کر چلنا پڑے گا کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا وزیراعظم کا کراچی میں سرکل اور ریلوے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کہا سرمایہ کار بنجل آئیلنڈ پر پیسہ لگانے کو تیار ہیں وزیراعظم منصوبے پر غور کریں آج وفاق نے کیسی آر کا سنگ بنیاد رکھا یہ پیپلز پارٹی کا منصوبہ تھا پیپلز پارٹی کا منصوبہ پی ٹی آئی نے اپنے حصے میں ڈال لیا سعید غنی کی تنقید وزیر ٹرانسپورٹ ویس قادر شاہ نے سوال اٹھایا کراچی سرکلر ریلوے کی منظوری کسی فورم نے نہیں دی پھر سنگ بنیاد کیسا وزیراعظم کا دورہ کراچی کے شہریوں پر بہت دھاری پروٹیکول کے باعث ٹریفک جیم گاریوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں شہری انتظار کی سولی پر لٹکتے رہے سبائی وزیر جنگلہ تیمور تالپور نے ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کر دی کمران خان صاحب نے سائیکل پر آفیس جانا تھا پروٹیکول نہیں لینی تھی پرائیم ایسا صاحب کی گاریاں گاؤنڈ کرنے کے لیے گمتی کو سے دیکھنی بڑے گی بمپر ٹو بمپر گاریاں کھڑی ہیں عوام خوار خراب ہو رہی ہے اور یہاں پر سارے رستے بگ تفضیلی سرکار بہت بہت شکریہ نیا پاکستان آپ کو مبارک افغانستان کی صورتحال کے لیے پاکستان کو الزام دینا درست نہیں امریکی کانگریس میں پاکستان پر لگنے والے الزامات پر حیرانی ہوئی وزیراعظم کا واشنگٹن پوشٹ میں مضمون لکھا سابق حکومتوں نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیا نائن الیون کے بعد ماضی کے مجاہدین کو ایک ہی دن میں دہشتگرد قرار دے دیا گیا انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی آخری تاریخ میں تین روز باقی پاکستان ٹیکس بار نے چیمین ایف پی آر کو تین ماہ توسی کے لیے خط لکھ دیا کا ہے ایف پی آر کا سسٹم ہیکنگ کے سبب پندرہ روز غیر فعال رہا کرونا کے باعث ٹیکس گزار گوشوار جمع نہیں کرا سکے پنجاب میں نکاح پوان کے لیے سولہ سالہ تعلیم کی شرط وفاقل مدارس کی ڈگری کی بنیاد پر محکمہ بلدیات لائسنس جاری کرے گا حضرت داتا گنج بکش رحمت علالہ کے ارز کی تقریبات جاری ملبر سے زارین کی حاضری پولیس کے سیکیورٹی کے سخت انتظامات داتا دربار کے اٹھ گرد موبائل فون سروس پند لاہور میں کل مقامی تعتیل ہوگی ادھکار عمر شریف کی طبیعت خراب امریکہ روان کی میں تاخیر ائر ایمبولنس کراچی ائرپورٹ پر موجود املہ ہوتل شفٹ بارہ گھنٹے میں حالت نہ سنبھلنے پر ائر ایمبولنس عمر شریف کو لیے بغیر دبائی اڑان بھر جائے گی فرانسیسی صدر ایمینویل میکرون کو عوام میں جانا ایک بار پھر مہنگا پڑ گیا لیان میں عوام سے ملنے کے دوران ایک شخص نے انہیں انڈا دے مارا فرانسیسی صدر پہلے بھی ایک شہری سے تھپڑ کھا چکے ہیں برطانیہ میں ٹرک ڈرائیورز کی قلت سے پیٹرول کی سپلائی متاثر پیٹرول پمس پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں برطانیہ حکومت نے آئل ٹینکرز چلانے کے لیے فوج کی مدد حاصل کر دی دریا وادیاں پہاڑ سمندر سہرہ پاکستان کا ہر رنگ دلکش ہر نظارہ حسین دنیا بھر میں سیاحت کا دن منائے جا رہا ہے پاکستان میں شمالی علاقہ جاؤت اور بلوچستان کے دل فریق سیاحتی مقامات آج بھی سیاہوں کی نظروں